اور آپ کو ہم خبر دیں مرکز میں حکومت سازی مسکم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس شروع ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں حکومت سازی سے مطالق پاور شیرنگ و شیرنگ فارمولے پر باتشید کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی نے اپنی شرائج سے نون لیگ کو آگاہ کر دیا ہے اس مطالق تفصیلات باہر چودی سے جانت فاد آگاہ کی جائے گا جی دیکھئے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رابطہ کمیٹیاں ہیں مرکز میں حکومت سازی کے حوالے سے جو تشکیل دی رہی لی آج ان کی دوسری بیٹھک ہو رہی ہے اسلام آباد میں سینیٹر عساق دار کی رہائشگاہ پر اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے عساق دار آیاز صادق آزم نظیر تارر ملک احمد خان شریک ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی سینئر جو مرکزی قائدین ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہیں اس اجلاس میں سب سے پہلے تو مرکز میں وفاقی حکومت اور وفاقی قابینہ کی تشکیل کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کا جو تقاضہ ہے آئینی عوضوں کا اس کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے صدر مملکت اس کے علاوہ چاروں صوبائی گورنر اور سپیکر ڈیپٹی کے حوالے سے بھی باتشید کی جاری ہے اور ان کمیٹیوں کی جو سفارشات ہوں گی دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں کی سفارشات مرکزی قائدین کو بھیجوائے جائیں گی فائنلائز کرنے کے بعد حسنی فیصلہ جو بھی ہوگا حکومت سازی کے حوالے سے وہ دونوں جماعتوں کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کرے گی جبکل رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس اس وقت جاری ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت سازی کے بارے میں پاور شیورنگ فارمولے پر باتشید جاری ہے نمائندہ بولیس پہا چودری ہمیں آگاہ کرے تھے بہت شکریہ